ہیلو گائز ویلکم ٹو دا نیکس ٹیٹوریل آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ انڈرویڈ اپلیکیشن میں منیوز کیسے بناتے ہیں اور ان منیوز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں تو ایس یوزیول ہم ایک نیا پروجیکٹ بنائیں گے اس پروجیکٹ کا نام ہم لیکچر سیون کے نام سے پلیس کر دیتے ہیں اور ٹیٹوریلز کیسے کے نام سے اس کا پیکج بنا لیتے ہیں اور اس کو جہاں پہ ہم نے سٹور کرنا ہے وہ ایس یوزیول جو ہماری پلیس ہے انڈرویڈ کورس والی ہم اس کو وہاں پر سیف کر دیتے ہیں اس کے بعد باقی چیزوں کو ایس یوزیول آپ نے رکھنا ہے اور فینش کر کے ایک نیا پروجیکٹ بنا لینا میں اس کا تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں آپ کو اس میں ایچلی یہ ہوگا کہ جب آپ مینیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں موبائل پہ تو آپ کو ایک مینیو شو ہوتا ہے اس مینیو کے اندر آپ کے پاس جیسے ہوم اباؤٹ کانٹیکٹ جیس طرح کی انفارمیشنز شو ہوتی ہیں تو ہم بھی اسی طرح کے ایک مینیو جنریٹ کریں گے اگر ہم سیمپل ایپ کو رن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مینیو کا آپشن موجود ہے یا نہیں تو سٹارٹ میں نہیں ہوتا کچھ جو پرانے انڈروائیو سوڈیو ہیں ورجنز تھے ان میں اگر آپ ایپ اس طرح بنائیں گے تو ان میں بعض اوقات مینیوز آ بھی جاتے ہیں لیکن ہم سٹارٹ میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے مینیو بنانا ہے اور کس طرح اس مینیو کے اندر ہم نے آئیٹمز جو ہیں وہ ایڈ کرنی ہیں مینیو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس شورٹ کٹس بن جاتے ہیں آپ وہیں سے ہی چیزیں پرفارم کر سکتے ہیں اگر آپ ریسورسز میں دیکھیں ڈرائیبل لی آؤٹ میپ میں اپ اور ویلیوز یہاں پہ ابھی مینیو کا کوئی فولڈر موجود نہیں ہے یہ سمپل ہماری ایپ رانے ہو گئی ہے اور اس میں ابھی مینیو والا اپشن نہیں آرہا کیونکہ ہم نے مینیو یہاں پہ ایڈ بھی نہیں کیا تو اس کو ہم نے مینیو کس طرح ایڈ کرنا ہے مینیو ایڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو مینیو کی ایک فائل بنانے پڑتی ہے اس کو ہم لوگ مینیو ورک کا نام دے دیتے ہیں اس ایپ کو اگر ہم یہاں پر اس کے لیے ایک فنکشن ہوتا ہے آن کریئٹ آپشن مینیو کا ٹھیک ہے اور آن کریئٹ آپشنز مینیو کیا ہے کہ آپ کے پاس مینیو کے آپشنز آرہے ہوتے ہیں اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ مینیو کریئٹ کرنے کا آپشنز دوسرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر جو ایک مینیو ہے اس مینیو کے اوپر ہم نے کلک بھی کروانا ہوتا ہے اگر ہماری ایپ ہمیں اسٹال ہوتی ہے دیکھتے ہم ٹھیک ہے ابھی کوئی مینیو میں آئیٹم ایڈنگی ہے نہ ہی کوئی مینیو ریٹرن ہوئے اور دوسرا جو فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آن اوپشن آئیٹم سیلیکٹڈ جب ہم کسی مینیو کے اوپر جب کلک کرتے ہیں تب کیا پر فارم ہوگا اوکے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایکچلی یہ دو فنکشنز ہم نے لے لی ہیں اور ایکچلی اب ہمیں مینیو کو ریٹرن کروانا ہے اس میں کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر مینیو کو فلٹر آلڑی بوجود ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے ریسورس پر کلک کرنا ہے رائٹ کلک کر کے آپ نے نیو انڈرویڈ ریسورس ڈیریکٹری پر کلک کرنا ہے اور ایم لکھ دینا ہے یعنی کہ مینیو تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ خود ہی باقی چیزیں مینیو کے آ جائیں گے کہیں کلک نہیں کرنا جیسٹ آپ نے وہ اوپن کرنا ہے نیو کے بعد اور ایم پریس کر دینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مینیو کی ڈیریکٹری آگئی اب آپ نے ایک نیا مینیو بنانا ہے اس کو مینیو ریسورس فائل کے نام سے اس مینیو کو ہم لوگ ایک نام دیں گے جو ہم وہاں پر یوز کریں گے سپوز ہم اس کو مائی مینیو کا نام دے رہے ہیں اوکے کرتے ہیں تو اب ہم اگر دیکھیں کہ مینیو کے اندر ہمارے پاس ایک مائی مینیو نام کی فائل بن گئی اب ہم نے یہاں پر اس فائل کے اندر چیزیں ایڈ کرنی ہیں جتنے مینیوز ہم ایڈ کریں گے وہ وہاں پر ایڈ ہوتے ہیں اور اس کو ہم آئیٹم کا نام دیتے ہیں اس آئیٹم کو آپ نے ایک ٹائٹل دینا ہے جو بھی ٹائٹل جیسے سپوز ہوم کا ٹائٹل دیا ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ یہ ایک آئی ڈی بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہاں پر ہم کلک کرتے ہو اس کو دیکھ سکیں سپوز ہم سمپل اس کو ہوم کی آئی ڈی بھی دے دیتے ہیں اور جب جو ہمارے فنکشنز ہیں اگر واپس ہم آئے تو یہاں پر ہم ریٹرن کروا رہے ہیں ہمارے پاس جو مینیو ہم نے بنایا ہے وہ یہاں پر ریٹرن کروانے ہیں انہیں کہ get menu inflator dot inflate r dot menu dot my menu اور یہ کس طرح کا ریسورس ہے menu type کا ریسورس ہے اس چیز کو اس چیز کو ہم نے اس طرح جو ہے وہ menu کے اندر items کو ہم نے add کرنا ہوتا ہے جتنے زیادہ ہم items وہاں پر add کریں گے وہ وہاں پر add ہوتے جائیں اس کے بعد اگر ہم کو اور ایٹم ایڈ کرتے ہیں یہاں پر سپوز ہم اس کو نام لے لیتے ہیں contact کا اور اس کو آئی ڈی بھی لگا دیں نہیں اس کے بعد ہم سپوز contact کی آئی ڈی لگا دیتے ہیں اوکی اب ہم جس رن کرتے ہیں اپنی ایپ کو اور دیکھتے ہیں کہ وہ دو ہمارے menus وہاں پر جو ہیں وہ اس ایپ کے اندر شو ہو رہی ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہاں پر اب menu کا icon بھی آگئے اگر ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس home اور contact کا menu بھی یہاں پر موجود ہے تو اس طرح ہم جتنے بھی items وہاں پر add کرتے جائیں گے ہمارے پاس وہ menu میں show ہوتے جائیں گے سپوز ہم ایک اور item add کرتے ہیں یہاں پر my menu میں item اس کو ہم نے title دینا ہے اور سپوز ہم اس کو کہہ دیتے ہیں about اور اسی طرح آپ نے اس کو ڈی بھی دینی ہے ڈی about کی تو main activity اس کے بعد run کرتے ہیں اس کو اب جو next step ہوگا ہمارا اس کو run کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان پر کلک کریں تو کوئی action perform ہو اگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اور pages بھی بنانے ہیں جو کے home contact اور about آپ نے یہاں پر اس ایپ کے اندر اور ایکٹیوٹیز بھی بنانی ہے رائٹ کلک کر کے new to empty activity اور about کی ایکٹیوٹی سپوز about activity یعنی کہ اس کے اوپر about کی information ہماری یہ ایک نئی ایکٹیوٹی بن گئی ہے اب ہم چاہتے یہ ہے کہ جب about والے menu پر کلک کریں تو وہ اس about activity پر آئے اور اس ایپ کو اچھی طرح آپ نے بنانا ہے تاکہ ایک proper ایپ لگے about کا page بھی بنانا ہے اس میں کچھ picture بغیرہ یا کچھ data بغیرہ بھی لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے contact والے کے اوپر بھی ایک اچھی سکرین بنانی ہے اس میں contact وغیرہ کے انفارمیشن دینی ہے تاکہ آپ کی practice بھی ہو جائے اوکے this is about یہ میں نے ایک about کا بنایا ہے لیکن آپ نے اس کو proper جو ہے نا وہ code کرنا ہے proper بنانا ہے اگر ہم لوگ واپس main activity میں آئیں تو ہم کہہ رہے تھے کہ جب ہمارے پاس menu پر کلک ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ integer id اور item dot get item id اب ہم نے جس menu پر کلک کیا ہے ہم اسی کو لینا ہے اگر ہم کہتا ہے کہ if id جو ہے وہ equal ہے آپ کے r.menu. اور r.id sorry r.id. اگر وہ کلک کیا ہے اس نے about پہ تو اس صورت میں کیا ہو ہم نے کس پہ جانا ہے about والی activity پہ تو intent آپ نے لگا کے about والی activity پہ جانا ہے سب سے پہلے ہم لوگ ایک ٹوز دکھاتے ہیں کہ about کے اوپر کلک ہوا ہے اور اس کو show کروا کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس تو ہمارے پاس ہمارے پاس کلک کریں گے تو ہمیں about والی پیج کے اوپر لے کے چلا جائے گا سو یہ طریقہ کار ہے کہ ہم کس طرح menu اور اس طرح اگر آپ نے دوسرے menu پہ کلک کو لینا ہے تو اس کو بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے لے سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ menu پہ کلک کریں about پہ کلک کریں تو create ہم about والی پیج کے اوپر آنے تو اسی طرح اگر آپ لوگ واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس else if اگر کلک ہوتا ہے id is equal is equal to ہوتی ہے r.id.contact پہ کلک ہوتا ہے اگر تو ہمیں پھر وہ contact والی پیج کو لے جائے تو آپ نے ایک نئی activity بنانی ہے اس چیز کو copy کر کے یہاں پہ رکھ دینا ہے اور contact والی پیج کے اوپر آپ نے چلے جائے تو اس طرح menus work کرتے ہیں اب ہم ایک چیز اور try کرتے ہیں اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ان items کی place change کر دیتے ہیں آپ اس item کو یہاں place کر دیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جائے وہ کیا change جاتی ہے کہ ہماری اپیک انسٹال ہو رہی ہے اس طرح آپ نے کافی menu اور ساتھ ساتھ ایٹ ایٹمز ایڈ کرنے ہیں ان کے پیجز بنانے ہیں اور proper show کرنا ہے اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارا اسی طرح about or contact کی جو placement ہے وہ بھی change ہوگی اوپر ہم نے about کر دیا نیچے contact تو وہ یہاں پر بھی change ہو گیا تو اس چیز کا اپنی خیال رکھنا ہے اور تاکہ جو ہے جو آپ کے menu کی way ہے مطلب show کرنے کا وہ بلکل ٹھیک ہو مطلب